تباہ کے دوران افضل وہ ہے جو میرے آقا نے پڑھا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد بعض روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا اللہ علیہ اللہ یہ سب سے افضل ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ میرے آقا کی امت پہ شفقت اور رحمت ہے کہ آپ نے ایسے قلمیں پڑھے ہیں جو ہر بندہ پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ کونسا مشکل ہے اگر حضور کوئی مشکل دعائیں پڑھتے تو آپ کیا کرتے پھر آپ تو سنت سے محروم ہو جاتے ہیں اگر حضور پاک چاہتے تو ایک تباہ میں قرآن ختم فرما لیتے پھر آپ کیا کرتے یہ سرکار دعالم کی رحمت ہے شفقت ہے امت پر کہ ایسے قلمات بدلا دیئے کہ جاہل سے جاہل بندہ جو ہے وہ بھی پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہر بندہ پڑھ لے ایک دوسرا یہ بھی مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ تباہ جو ہے یہ سات چکروں کا نام ہے کہ حجر اسود سے شروع کرے حجر اسود پہ آ کے پھر استلام کرے ایک چکر اسی طرح سات چکر کرے تو تباہ چکروں کا نام ہے تباہ دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے یعنی اگر ایک آدمی نے نیت کی ہے اور سات چکر لگا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تباہ ہوگی ہے چونکہ تباہ دعائوں کا دعاہ بھی نہیں ہے یہ تو علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں نہیں اس لیے لکھی ہیں کہ لوگ گپ شپ لگاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے تو پہتے رہے گے دعا مانگتے رہے یہ پہلے چکر کی دعا ہے دوسرے چکر کی دعا ہے تیسرے چکر کی دعا بیسے اللہ کی رامت ہے پڑھنے والے اسی چکر میں رہے جاتے پڑھتے پڑھتے کچھ بھی نہیں ہے آتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے آپ دروی شریف پڑھیں آپ کلمہ شریف پڑھیں جس میں دل لگے آپ ایک ایسی چیز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ایسی دعا مانگنے کا کیا پیدا ہے اس لیے آپ کا دل لگتا ہے درود میں آپ درود پڑھا کریں آپ کا دل لگتا ہے کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کلمہ پڑھا کریں آپ کا دل لگتا ہے تو سبھی ہی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد اللہ سبحان اللہ والحمد ہی سبحان اللہ العظیم یعنی جو کلمہ آپ کو صحیح آتا بھی ہو اور دل بھی لگتا ہو وہ پڑھا ہے